یہ بڑا قابل فکر پیرا ہے ابو حیان توحیدی کا امت کے اندر زوال اور کہت تو ہر شعبے میں آیا ہے کہاں امام آزم ابو حنیفہ مسند تدریس پر اور کہاں آج کے فقہا کہاں امام احمد بن حنبل مسند حدیث پر اور کہاں آج کے محدث لیکن پھر بھی گزارہ کرنے والے تو ہیں حدیث پھر بھی پڑی پڑھائی تو جا رہی ہے اگرچہ امام احمد بن حنبل جیسے محدث نہیں ہیں فقہ کے لحاظ سے بھی گزارہ تو چل رہا ہے اگرچہ امام آزم ابو حنیفہ جیسا فقی نظر نہیں آتا لیکن جو منصب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہاں جو بیٹھے ہیں ان کی کون سی مناسبت بنتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت کا فقی اور آج کا فقی اس وقت کا محدث اور آج کا محدث ان کی مناسبت ہے آج بھی لیکن اس وقت کا بادشاہ اور آج کا بادشاہ یعنی جس منصب پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے آج اس منصب پہ جو بیٹھا ہے یا کل اس ملک میں جو تھا یا اس سے پہلے جو تھا یعنی مسند پر بیٹھنے والوں کی تو مناسبت ہے مثلاً مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب بیٹھے فقہ کی مسند پر اتحافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ بیٹھے حدیث کی مسند پر تو ان کی تو مناسبت بنتی ہے امام عاظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل سے مگر نواز شریف زرداری اور عمران خان جیسے لوگوں کی کون سی مناسبت ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مناسبت ہونا تو در کنار مناسبت ہونے کی تڑک بھی مر چکی ہے یعنی کہ کوئی کہہ کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ جس مسند پر حضرت عمر بیٹھا کرتے تھے آج اس پہ قبضہ کس کا ہے یعنی اس قبضے کو قبضہ کہنا بھی آج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس قبضے کو قبضہ کہنا اس کو بھی دنیا داری کہہ رہے ہیں اور اسی بھی برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے وہ اپنا کریں ہم اپنا کریں تو اسلام کے اندر اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاح حصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اسلام دشمن قوتیں میرے نظام حکومت پر قبضہ کریں گی اور نظام حکومت کو ختم کریں گی نماز کا خاتمہ بعد میں ہوگا سب سے آخر میں حملہ نماز پر ہوگا یہ مستدرک للحاکم میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ہم نے چودہ صدیوں بعد یہی دیکھا کہ سب سے پہلے اسلام کا نظام حکومت غیروں نے قبضے میں لیا یا ڈائریکٹ بیٹھے یا پھر اس جگہ نواز شریف زرداری اور عمران خان جیسے بٹھائے یہ خطرہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا کہ نماز کو پہلے کوئی نہیں چھیڑے گا نماز کو سب سے آخر میں جس طرح پھر جہاں پہلے کافی قبضہ ہوا تو پھر برما میں نمازوں پر بھی پابندی لگی اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے یوم شہادت کے موقع پر امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو لائن تھی جس میں اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زہری حیات میں کاری کی جگہ کاری ہے حافظ کی جگہ حافظ ہے مدرس کی جگہ مدرس ہے مبلغ کی جگہ مبلغ ہے صوفی کی جگہ صوفی ہے سالک کی جگہ سالک ہے حاجی کی جگہ حاجی ہے لیکن حاکم کی جگہ کون ہے خلیفہ راشد کی جگہ کون ہے یہ ہے لمحہ فکریہ کہ خلیفہ راشد کی جگہ خالی ہوئی اور پھر اس پہ قبضہ ہوا اور قبضہ اتنا سخت ہوا کہ ذہنوں سے بھی بات نکالی گئی اور پھر اتنی نکالی گئی کہ قبضہ واپس لینے کی بات کو بری نگاہ سے دیکھا گیا کہ علماء یہ بات کرتے کیوں ہیں حکومت کی بات کرتے کیوں ہیں یہ سیاست ہے اور سیاست کے لفظ کو بدنام کیا گیا جو تھا انبیاء علیہ السلام کا شعبہ اور پھر خلافت راشدہ کی شکل میں رہا اس طرح یعنی اتنا دور چلا گیا امت کا کاروان اصل منزل سے کہ قبضہ واپس لینے کی تڑپ اگر ہو تو پھر اتنا نقصان نہیں ہوتا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا یعنی یہ احساس مر گیا امت مسلمہ سے کہ ہماری سب سے بڑی سیٹ پر تو غیروں نے قبضہ کر لیا ہر ہر سیٹ لازم ہے محدث کی جگہ محدث فقی کی جگہ فقی حافظ کی جگہ حافظ عالم کی جگہ عالم صوفی کی جگہ صوفی نمازی کی جگہ نمازی اور اللہ کے فضل سے امت میں یہ ساری سیٹیں بری ہوئی ہیں مگر حاکم اسلامی کی جگہ حاکم اسلامی خلیفہ راشد کی جگہ آج کوئی انہی خطوط پر خلافت کرے یہ سیٹ ہی ختم ہو گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ شریفوں کا کام ہی نہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ان کے لیے اور وہ تو غنیمت سمجھتے ہیں ان لفظوں کو کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں دیئے رکھیں اور اسی کہہ ذریعہ یہ امریکہ نیوول ڈالر جو ہے وہ اپنا چلا رہا ہے اور چلانا چاہتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیٹ کے گم ہو جانے پر قبضہ ہو جانے پر اس سیٹ کے نہ رہنے پر صدیوں سے اس امت کے اندر یہ خستحالی آئی ہوئی ہے اس سے بچنے کی لیے پھر امام عادل کی ضرورت ہے جو اسی لائن پر جس لائن پہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفاء راشدین موجود